پاکستان اور بھارت کے واگہ اٹاری بارڈر پر ہر روز شام کو پرچم اتارنے کی دلفریب تقریب ہوتی ہے لیکن یوم ازادی کے موقع پر ہونے والی پرچم کشائی کی تقریب کی شان کچھ نرالی ہوتی ہے دونوں موالک کے شہریوں میں جوش و جذبہ اروج پر ہوتا ہے اور فضاء ناروں سے گونج رہی ہوتی ہے اس تقریب کا آغاز 1959 میں کیا گیا تھا اس کا مقصد دونوں موالک کے درمیان بائی چارے اور تواغن کو فروغ دینا ہے سادہ لفظوں میں یہ ٹانگ اٹھانے کا ایک مقابلہ ہوتا ہے جس فوجی کی ٹانگ زیادہ اوپر جائے اس ملک کے شہری اونچی آواز سے نارے بلاند کرتے ہیں اس تقریب کے لیے خصوصی فوجیوں کو بھردی کیا جاتا ہے اور انہیں موچیں اور دھاڑی رکھنے پر خصوصی الاؤنس بھی دیا جاتا ہے واگہ بارڈر پچھلے ستتر سالوں میں غیر ممولی تبدیلیوں سے گلدرا ہے کبھی یہاں چھوٹی سی چیک پوسٹ ہوا کرتی تھی اب یہاں ایک عظیم و شان دروازے کے ساتھ پورا کمپلیکس موجود ہے بابِ ازادی کے اوپر حضرت قائدِ عظم رحمت اللہ علیہ کی تصویر عویزہ ہے جو اپنی سوچتی آنکھوں اور بولتے چہرے کے ساتھ کہہ رہی ہے اس ملک کو رکھنا میرے بچوں سنبھال کے 2017 میں اس وقت کے آرمی چیز جرنل کمر جویب باجوا نے واگہ بارڈر پار پاکستان کا سب سے بڑا قومی پرچم نصب کیا جو چار سو فٹ لمبا ایک سو بیس فٹ چوڑا اور اسی فٹ اونچا ہے واگہ بارڈر کے بابِ ازادی کا ڈیزائن تبدیل کر کے اسے لاہور کے شاہی قلعے کے عالم گیری گیٹ سے مشابہ بنایا جا رہا ہے پریڈ گراؤنڈ کی توسیح کی جا رہی ہے تاکہ اس میں اٹھارہ ہزار سے زیادہ لوگ سما سکیں پریڈ کی موقع پر رینجرز کے چاہ کو چوبن دستے کا جارہانہ انداز قابل دید ہوتا ہے اس پریڈ کا آغاز دونوں موالک کی طرف سے خواتین رینجرز کی برپور انٹری سے ہوتا ہے کبھی آپ کو اتفاق ہو تو ضرور دیکھئے گا دونوں ملکوں کے گیٹ کھلے ہوئے آمنے سامنے ہوتے ہیں گیٹوں کے سامنے دونوں موالک کے فوجی اپنے جسم کو تنے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں اپنی موچوں کو تاؤں دے رہے ہوتے ہیں ٹانگیں اٹھا رہے ہوتے ہیں ایک طرف بھارتی جنتہ بیٹھی جے ماتا کے نعرے لگا رہی ہوتی ہے اور دوسری طرف پاکستانی عوام پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کے نعرے لگا رہی ہوتی ہے اگر آپ کو اٹاری واگا بادر جانے کا اتفاق ہوا ہو تو اپنی ابزرویشنز کومنٹ باکس میں ضرور لکھئے گا اور اسی طرح کی بہت ساری انفرمیٹیو ویڈیوز کے لیے یو ٹی وی کو سبسکرائب کریں